امتل فوڈ ڈائریز سامنگ لی این ایک میڈیم سے تھوڑی بڑی کیاس تھی یہ پس 500 g چکن ہے چکن بیسکلی زیادہ گل جاتی ہے کیونکہ پھلی بھی ٹائم لیتی ہے گلے میں تو چکن نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی ایک 1 & 1 & 1 & 1 & 1 وقت ٹی سپون میں نمک ڈا رہی ہوں کیونکہ ہمیں پھلی بھی زیادہ ساری ہمارے پاس ٹھیک ہے ون ون اینڈا ہاف لال مرچی ڈالیے میں اور ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف سے تھوڑا زیادہ ون ٹی سپون ہی لے لیں فلیٹ دھنیا پاورڈر یہ ہم ملا لیتے ہیں جب تک ہمارے آلو تلیں ہم سب سے پہلے آلو تلیں گے تو یہ جو ہے اس وقت تک مسالے لگے رہیں گے ٹھیک چلی آئیے انشاءاللہ ٹھیکن بھی ثابت رہے گی اور گل بھی جائے گی اور پھلی بھی ہماری اچھی گل جائے گی کھلی کھلی سالم بنے گا انشاءاللہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ببونے میں تیل ڈال دیتے ہیں چند چٹکی بھی نمک ڈالیں گے اور سب سے پہلے آلو کو تلیں گے ریڈ ہونے تک اس کو پھلیں گے چلیے یہ دیکھیں آلو اتنے ملائیں گے اس طرح سے آلو اتنے ملائیں گے کرسپی ہنے اوپر سے ایک لیئر آ رہتی ہے اسی میں یہ ہاف سے زیادہ ہی ڈن بناتا ہے تیز چولے پہ کرنا ہے ہلکے چولے پہ نہیں کرنا ہے برنہ چپک جاتے ہیں اب پیاز ڈالیں گے ملائیں گے ملائیں گے ملائیں گے 3 منٹ تک پھرائے کریں گوش میں مساءہ لگا تھیں گوش میں مساءہ لگا تھیں اچھا بھونی ہے چولا ہمارا تیز اچھا بھونی ہے چاہے تو اس ٹائن کو ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹیماتر نہیں ایٹ کرتی ہیں کبھی کرتی ہوں اب ہم اس میں کھلی ایٹ کرتی ہوں تاکہ مرگی اور کھلی دونوں ایک کھٹے گھل جاتے ہیں پھلی بھی اپنا پانی سوڑی بھی اور گوش بھی اسی لئے میں یہ چھوٹا گلاس ہوتا ہے یعنی بڑے گلاس کا آدھا آپ کہنا یہ مسائلے میں ہمیں رکھا تھا بناتے اس کی میں جو مسائلے رہ گا تو ہوں مرگی اور ہماری پھلی نگل جاتی اس کو ڈھککے رکھیں گے اور میں نے سلو آنچ کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا جید دس منٹ ہو گئے مرگی اور مرگی تو ایسی بھاپ پہ گل جاتی ہے ڈھککے 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 اور چولا تھوڑا سا تیز کر دوں گی تاکہ اس کا پانی جلدی جلدی سکھ جائے اچھا جی دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہمیں پانچ منٹ سے تھوڑے زیادہ ہی ہو گئے اب میں نے پھل آنچ پہ کر دیا چولا مرچیں یہ ڈال دوں گی اور اس کو بھونن ہی تھوڑا ٹھیک ہے بھوننا بیچ میں سے ہلیں سائٹ میں سے ہلیں کر کے ملیں گے تاکہ ہماری تھللی گوش ہو رہا ہے اٹھککے بھوننا بیچ میں سے ہلیں بھونو تیل اپر آنے تک بھونتیوں اس کو پانچ منٹ پانی سکھ جانے تک بھونے اب میں سے بلکل پانی سکھ چکا ہے اس کو میں تھوڑا سا ہمی کی آنچ پہ رکھوں گی تیل اپر آ جائے میں سے سرف کر دوں گی میں تقریباً تین سے چار منٹ اسے دھککے رکھیں بلکل دھینی آج پہ چلیے جی چولہ بن کر دیتیوں اور اسے ڈش آؤٹ کر دیں گے یہ ہے بہت ہی مسے کا سالن بنائے اسی طریقے سے بنایے انشاءاللہ چکن بھی بلکل ثابت ہے اور پھلی سب چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ٹیس میں بہت ہی مزے کا ہے خوشکا بگرا جو دہی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لیجئے بہت اچھا ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے اور فیڈبیک مجھے دیجئے کومنٹس میں مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے